اعلی نبی اولاد علی شہزادہ گوث عاظم جانشین مخدوم سمنہ نور نظر آلہ حضرت اشرفی میاں نائیب حضور سرکار کلا حضور شیخ عاظم مفتی سید شاہ محمد اسحار اشرف اشرفی الجیلانی علیہ الرحمہ اس آستانہ آلیہ کے اٹھاروے سجادہ نشین حضور شیخ عاظم سید شاہ محمد اسحار اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ علیہ بنے آپ کی شخصیت ایک انقلابی شخصیت تھی آپ کی ولادت چھ محرم الحرام تیرہ سو پچپن حجری بمطابق دو مارچ انیس سو چھتیس عیسوی کو ہوئی ابتدائی تعلیم کے چھوچھا مقدسہ میں حاصل کی اور پھر آپ کے جدہ امجد حضور عالی حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قائم کردہ ادارہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے تعلیم مکمل کی اور سن انیس سو چھپن میں فراغت حاصل کی اس کے بعد جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں تقریباً چار سال تک بلا تنخوا فی سبیل اللہ تدریسی خدمات انجام دیئے آپ عظم و حوصلہ کے کوہ مالا تھے آپ کے دور سجادگی میں بہت سے تاریخی کارنامے انجام پذیر ہوئے جامعہ اشرف اور مختار اشرف لائبریری کا قیام آپ کی زندگی کا عظیم کارنامہ ہے مولانا احمد اشرف حال مسجد اعلیٰ حضرت اشرفی خانقہ اشرفیہ کی شش جہاد توسی کا سہرہ آپ ہی کے سر ہے ملک اور بحرون ملک میں آپ نے مدارس اسلامیہ قائم کیے اردو عدب اور ناتیہ شائری کے تعلق سے بھی آپ کی خدمت گیرہ قدر ہے اسحارِ عقیدت نامی آپ کی ناتیہ شائری کا ایک عظیم دیوان ہے تو مسنوی مانوی کا اردو منظوم ترجمہ آپ کا عظیم شہکار ہے ہندوستان کے بعض علاقوں مثلاً بحار کے پرنیاں کشنگنج کٹیہار و دیگر ازلاح میں سنیت کی اشعات خاص آپ کی محنت سے ہوئی ہے بیرون ممالک میں بھی آپ کی تبلیغ کا اچھا خاصہ اثر موجود ہے دنیا سنیت کا یعظیم مبلک و روحانی پیشوا تیس ربیع الاول چودہ سو تیتیس حجری پمطابق بائیس فروری دو ہزار بارہ کو اس جہان فانی سے پمطابق بائیس